بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اببکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آکو بجا دیتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے غلام ذات کرنے سے افضل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانے قربان کرنے سے افضل ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمعیرات کا ذین آتا ہے تو اثر کے بعد اللہ تعالیٰ اسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے ان کے پاس چاندی کے ورک اور سونے کے کلم ہوتے ہیں جمعیرات کی اثر سے لے کے جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف لکھتے ہیں آپ کو ایک سلسل میں ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے درازے پر ایک شاہی باز آیا تھا لیکن ہائی میری قسمت کہ میں اس کا شکار نہ کر سکا اور چالیس سال گزنے کو ہے بڑے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا کسی نے پوچھا وہ کونسا باز تھا فرمایا ایک دن جب میں روبات میں تھا نمازِ اثر کے بعد ایک دروے سرائے میں داخل ہوا وہ نوجوان تھا رنگ زرت بال بکھرے ہوئے پاؤننگے اس نے آ کر تازہ حضور کیا اور دو نفل پڑھ کر گرے بان میں ڈال کر سر گرے بان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور دور شریف پڑھنا شروع کر دیا مغرب تک یوں ہی مشغول رہا نمازِ مغرب کے بعد پھر دور شریف پڑھنے لگا اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں تاوت ہے میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں زیافت پر چلے گا اس نے کہا مجھے بادشاہ کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ میرے لئے گرم حلوہ لیتے آنا میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا ہم اس کے باپ کے نوکر تو نہیں ہیں اور میں نے سوچا یہ بچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے اس راپیہ ہے اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی میمان بن گئے وہاں ہم نے کھانا کھایا نات خانی کی رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر لوٹ آئے جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا درود پاک پڑھنے میں مہے وے میں بھی مسلح بچھا کر بیٹھ گیا لیکن مجھے نید نے دبا لیا آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اور اردگید انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ السلام ہیں میں آگے بڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہو کر سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخیانور دوسری طرف کر لیا کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈھر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تو سے ذرا سی خواہش ذر کی تو تو نے اس کی پرواہ نہیں کی یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر گیا تھا حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے یہ تو یغانہ روزگار ہے یہ وہ ہے جس پر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انایت ہے زور خانہ لاکر دوں گا لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا ہائی قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا اچانک میں نے سرائے کی گیٹ کے بند ہونے کے آواز سنی خیال کیا کہ شاید وہی ہو میں نے جلدی سے باہر نکل کا جھانکا دیکھا تو وہی جا رہا تھا میں آواز دیتا رہا لیکن کون سنے آخر میں آواز دی اے اللہ کے بندے آئیں تجھے کھانا لا کر دوں یہ سن کر اس نے فرمایا ہاں میری روٹی کے لئے ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجھے اسی حرانی میں چھوڑ کر چلا گیا اللہ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق تعاف فرمائے درود پاک کی فضیلت کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیکھتے رہے چینل اختر انفرمیشن